تو میری تو ایمل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے جو ایمل جو میں نے گوگل اکاؤنٹ بنایا تھا اسے ہی میں نے ایمل دی ہے آپ جو ہے پتہ کیا کرتے ہیں آپ اپنی ایمل کو ایڈ ہی نہیں کرتے میں آپ کو بتا دوں آپ کا اکاؤنٹ اس وقت وائر ہوتا ہے جب آپ کا گوگل اکاؤنٹ پر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو اس میں آپ کے جو ہے ایمل ایڈ ہو موبیل نمبر ایڈ ہو اور اس کے بعد یہ دیکھے اکاؤنٹ ریجن کہ کس کنٹری سے آپ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کے اس طرح سے سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ پر بھی 1 ملین پلاس ویوز آ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے نہ ایک اکاؤنٹ ویرل کیا ہے اپنی فرنڈ کا تو میں ورسے پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو سبور دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری دوست تھی جو پوچھ رہی تھی مجھے کہ اچھا جی تین ویڈیو میں پروف کے کیا کروں گی بس اس کے بعد یہ دیکھیں میں اس کا آپ کو اکاؤنٹ بھی دکھا دیتا ہوں نیچے یہ اس کی جو ہے میسیج آئے ہوئے تھے کہتی ہے کہ آپ کی بہت مہربانی ہے آپ کی وجہ سے جو ہے میرا اکاؤنٹ ویرل ہوا اور آپ کو میں بتا بتا کے تھاک جاتا ہوں تانگ آ جاتا ہوں آپ یا تو ویڈیو کو سکیپ کر دیتے یا آپ ویڈیو کو جو ہے چھوڑ کے لے جاتے ہیں پھر آپ بعد میں جو ہے نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سر ہمیں تو سمجھ نہیں آیا سر ہماری تو ویڈیو بھی ویرل نہیں ہو رہی سر آپ جو ہے غلط بتا رہے ہیں بھئی جب آپ تک آپ جب اپنے فیدہ کی ویڈیو کو مکمل واج نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے کیسے سمجھ جائے گا کہ ویڈیو ویرل کیسے ہوتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں مکمل جو ہے پروسس بتاؤں گا کہ آپ اپنے نیو اکاؤنٹ کی ویڈیو کو کیس طرح سے ویرل کر سکتے ہیں اور اوڑ اکاؤنٹ کو آپ جو ہے انفریز کر سکتے ہیں دکھا دیتا ہوں یہ اس کا اکاؤنٹ ہے یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے اکاؤنٹ پر یہ دیکھیں کتنے ویوز آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ میں جیسے سیٹنگ کرتا ہوں میرا اکاؤنٹ ویرل جاتا ہے آپ جیسے سیٹنگ کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ جانے آپ کیسے سیٹنگ کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ پر نہ ویوز آتے ہیں نہ فالوار آتے ہیں نہ لائک آتے ہیں اس کے بعد میں ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو میں نے سکرین ریکارڈنگ اس دوست کی سکرین ریکارڈنگ بھی کی ہے جب اس کے اکاؤنٹ پر ویوز آ رہے تھے خیر چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف تو ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ویفٹ کی جاتی ہے کہ پلیز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ میں اپنے رائے کائزار ضرور کر دیا کریں اور اپنے فیدے کی بھی ویڈیو کو مکمل واش کر لیا کریں تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارڈ اس کے بعد پھر یہ میں نے جو ہے ریکارڈنگ کی ہے آپ کو میں اس کے ویوز دکھا دیتا ہوں کتنے ویوز ہیں یہ دیکھیں 305 ہے میں جیسے اسے ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہر ریفریش کے ساتھ یہ ویوز اس کے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو پروف اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی یہ سیٹنگ اون کریں اور ٹک ٹک پر چھا جائیں کیونکہ ٹک ٹک نے اب خود وائرل ہونے کے لیے ہمیں چانس دیا ہے ٹک ٹو کا الگروتھ ہم جو ہے وہ پہلے سے چینج ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنے اکاؤنٹ کو وائرل نہیں کہہ سکتے بہت افسوس کی بات ہوتی ہے اس سے نے جو ہے مجھے کمنٹ کیا تھا آہ یار اللہ ترہ بھلک رہی ہے والا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ پڑھے لکھیں آپ کی سیٹنگ کا کمال ہے باس ٹھیک ہے تو میں نے جیسے سیٹنگ بتائی اس نے ویسے سیٹنگ کی اور اسی طرح ہی ویڈیو پوفٹ کی جس طرح سے میں نے اسے بتایا پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے وائرل ہو گئی اور آپ جو ہے ہماری بات تو سنتے نہیں پھر آپ جو ہے خود ہی اپنے جو ہے ٹیچر بن جاتے ہیں خود ہی افتاد بن جاتے ہیں پھر بعد میں جب آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی تو پھر آپ کی نیچے کمنٹ آئے ہوتے ہیں سر جی یہ کیسے وائرل ہوئے احساس ہماری ویڈیو پر تو میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کی ہیلپ نہ کروں میری ویڈیو کو نہ لائکیا کریں نہ ہی میری ویڈیو کو شئیئر کریں مجھے اس سے کوئی لالت نہیں ہے میں صرف آپ کی فیدے کیلئے ویڈیو بناتا ہوں تو جب آپ اپنے فیدے کی ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو آپ tries کریں ٹیک 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 meanwhile میں سے میں PARP에 ٹک ٹک اپلیکیشن میں آجاتا ہوں تو میں آپ کو اپنی سیٹک دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے میں آگیا جی ٹک ٹک میں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا جو ہے آئی فون ایپل شاپ کے لئے اکاؤنٹ بنایا تھا اس پہ بھی ما شاء اللہ سے جو ہے ویوز اچھے آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو لاس ویڈیو دکھا دیتا ہوں اس کی یہ لاس ویڈیو باس اتنی ویڈیو ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں لیکن آپ جو ہے پتہ نہیں کیسے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں مجھے تو یہ سمجھے آتی پھر اس کے بعد آپ کے کمنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارے اکاؤنٹ پر ویوز نہیں آ رہے آپ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں جب آپ مکمل کوئی بات ہی نہیں سنیں گے کوئی آپ جو ہے طریقہ کاری فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیسے سمجھے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ کی جو ویڈیو ہے وہ ویرل ہوگی یا نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آ جانا ہے آپ نے سیٹنگ این پرائیویسی میں ٹھیک ہے اب آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے جیسے میں سیٹنگ بتا رہا ہوں آپ نے ویسے کرنی ہے اپنے نیو اکاؤنٹ پر اور آپ نے جو نیو اکاؤنٹ بنانا ہے وہ آپ نے جی میل سے بنانا ہے اور آپ نے جب جی میل سے ایک اکاؤنٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو پوست کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں آپ نے کس ٹائم پر ویڈیو پوست کرنی ہے آپ نے جو ہے تین ویڈیو اکٹھی جو ہے شام کو پوست کرنی ہے بلکل مغرب کے ٹائم ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے ویڈیو وہ پوست کرنی ہے جسے لوگ دیکھیں یا ٹرنڈنگ ساؤنڈ پر آپ نے ویڈیو پوست کرنی ہے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ اس ٹائم فریش ہوتا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ فریش ہوتا ہے تو ٹک ٹک آپ کی ویڈیو کو وائرل کر دیتا ہے اور ٹک ٹک آپ کی ویڈیو کو اس طرح وائرل کر دیتا ہے جب آپ کی ویڈیو پر واج ٹائم زیادہ ہے جب آپ کی ویڈیو کو لوگ زیادہ دے تک دیکھیں پھر وہ آپ کی ویڈیو کو آگے آڈیاں سکھ بھیجتا جاتا ہے اس طرح سے آپ کی ویڈیو جو ہے رینگ کر جاتی ہے تو کوشش کریں آپ اگر ٹک ٹک سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے USA کا نیو اکاؤنٹ بنائے اگر اکاؤنٹ نہیں بنانا آتا تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر دیں تو میں وہ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گا ویڈیو پوست کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے جو ہے کاپی ریٹ کانٹینٹ یوز کر کے آپ ٹک ٹک سے پیسے کس طرح سے کما سکیں گے وہ بھی میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اکاؤنٹ میں آ جانا یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ نے اکاؤنٹ میں آ جانا یہاں پر جیسے آپ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیو اپشن آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے اپشن آ جائے گا آپ نے اکاؤنٹ انفارمیشن میں چیک کر لینے کہ آپ نے جو ای میل دی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو میری تو ای میل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے جو ای میل جو میں نے گوگل اکاؤنٹ بنایا تھا اس سے ہی میں نے ای میل دی ہے آپ جو ہے پتہ کیا کرتے ہیں آپ اپنی ای میل کو ایڈ ہی نہیں کرتے میں آپ کو بتا دوں آپ کا اکاؤنٹ اس وقت وائر ہوتا ہے جب آپ کا گوگل اکاؤنٹ پر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو اس میں آپ کے جو ہے ای میل ایڈ ہو موبیل نمبر ایڈ ہو اور اس کے بعد یہ دیکھیں اکاؤنٹ ریجن کہ کس کنٹری سے آپ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ نے لازمی سیلیکٹ کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ پاکستان میں جو ہے رہتے ہیں اور جی آپ یہاں پہ لکھ دیں فرد کریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ کی اکاؤنٹ پہ ہو سکتا ہے یونیٹر سٹیٹ لکھا ہوا ہو یا کوئی اور کنٹری سیلیکٹ ہو تو آپ نے یہ جا کے اپنے اکاؤنٹ میں چیک کر لینا ہے کہ یار جہاں ہم رہتے ہیں کیا وہ کنٹری یہاں پہ ہماری سیلیکٹ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے رونگ آڈینس کے پاس جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو پر نہ وائٹ ایم آ رہے ہیں نہ ہی ہماری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ نے یہ چیک کر لینے اس کے بعد یہ پاسک کی ہے یہ آپ جو ہے سیٹ اپ کر کے یہ آپ کر سکتے ہیں اگر اکاؤنٹ پہ جو ہے آپ اسے جو آپ نے گوگل اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ بنایا ہے اسے آپ جو ہے یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کو پروٹیکٹ کہہ سکتے ہیں مطلب اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کہہ سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد سیکنڈ آ جاتا ہے یہ پاسوڈ آپ نے ایمیل دے کے اپنا پاسوڈ لازمی ایڈ کرنا ہے اس سے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو بھی جائے تو آپ اسے آسانی سے ان فریز کر سکتے ہیں یہ ایمیل دے کے ٹک ٹوک کو ٹھیک ہے اس کے بعد سوچ پرسنل اکاؤنٹ آپ نے یہ لازمی چیک کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ بزنس تو نہیں کیا ہوا پرسنل اکاؤنٹ کیا ہوا ہے تو ٹھیک اگر آپ ٹک ٹوک پہ ایڈ چلانا چاہتے ہیں یا ٹک ٹوک پہ کوئی چیز آپ سپونسرشپ کے طور پر لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ بزنس کر سکتے ہیں نہیں تو ادر وائز آپ اسے پرسنل ہی رہنے دیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے بزنس اکاؤنٹ بنایا تھا کیونکہ یہاں پہ میں نے موبیل وغیرہ اور یہ پرچیزنگ کرنی ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے بزنس رکھا ہے اس کے بعد میں اسے نیکس پر کر دیتا ہوں یہ میرے پاس سے یہ ای میل مانگتا ہے تو میں اب یہ ای میل وہ دوں گا جو میں نے اپنے گوگل اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ کو بنایا ہے تو میں وہ بھی ای میل یہاں پہ ایڈ کر دوں گا آپ نے بھی اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اور ڈن کر دینا ہے ایک یہ سیٹنگ ہوگی اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تیرا بھلا کرے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ کو میں یہ پرائیویسی کی سیٹنگ بتا رہا ہوں یہ آپ چیک کا لینک کے ایسے اکثر کے پتہ ہے کیا وہ اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کہہ دیتے ہیں جس سے ان کا اکاؤنٹ جو ہے فریز ہو جاتا ہے آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی اور اکثر کے یہ بھی آف ہوتے ہیں یہ آف ہوتے ہیں یہ نیچے آف ہوتے ہیں سارا کچھ نا تو آپ نے ایک بار اپنے اکاؤنٹ کو جا کے تسلی سے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کہیں پر پرائیویٹ تو نہیں یا آپ نے کبھی اپنے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ تو نہیں کیا تھا تو اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کیا تھا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے فریز ہو گیا ہے آپ کا اکاؤنٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا اکاؤنٹ آن فریز ہو کیونکہ جب آپ اکاؤنٹ کو پرائیویٹ رکھتے ہیں تو ٹک ٹک کا الگورو تھم سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی ویڈیو کو دوسروں کو دکھانا ہی نہیں چاہتا تو وہ اس وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ کا جو ریچ ہے وہ ڈاؤن کر دیتا ہے اور آپ کی ویڈیو جو ہے اگر آپ اسے آن پرائیویٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کو وہ وائرل ہی نہیں کرتا نہ ہی آگے لوگوں تک بھیجتا ہے تو آپ یہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ نیو اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے پرائیویٹ بھول کر بھی نہ کرنا ٹک ہے یہ جیسے میں نے یہ آف کیا ہوا ہے آپ نے بھی اس طرح سے آف ہی رکھنا ہے اسے آن نہیں کرنا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے یہ آن کیا ہوا ہے آپ نے یہ آن کرنا ہے ٹک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ والے جو ایریاز ہوں گے آپ کی ویڈیو ان کے پاس بھی آسانی سے جا پائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں سجیسٹڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موبیل نمبر آپ کے موبیل فون میں جو نمبر ہیں اگر ان پر جو ہے ٹک ٹک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور آپ اپنے ٹک ٹک کی ویڈیو ان نمبر والے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ آن کر دینا یہ جیسا کہ یہ میں نے آن کیے ہوا ہیں بعض دفعہ اکثر کہ یہ بھی آف ہوتے ہیں اور ان کی جو ویڈیو ہے نہ تو فیس بک فرنڈ جو ان کے بنے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس جاتی ہے نہ ہی جو ان کے موبیل فون میں نمبر ہوتے ہیں ان کے فرنڈ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ان کی ویڈیو نہیں جا ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا آپ نے یہ آن رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو میں اور بتا دوں یہ دیکھیں آپ نے اس پہ کلک کر کے یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے یہ آف رکھے ہیں آپ نے ایسے آف ہیں تو آف ہی رہنے دیں اس سے زیادہ مفضلہ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ لوکیشن اکثر فرنڈ کہتے ہیں کہ سر ہماری لوکیشن شو نہیں ہو رہی ہماری ویڈیو پر لوکیشن کا آپشن نہیں آ رہا تو آپ نے لازمی سے یہ لوکیشن ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد جو فرنڈ مجھے بولتے ہیں کہ ہماری پلیلیسٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی تو ہم اپنی پلیلیسٹ کو کس طرح سے بنائے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ اگر میں یہ ویڈیو لمبی بناوں تو پھر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو لمبی زیادہ کیوں بناتے ہیں میں اس لئے زیادہ لمبی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کا فیدہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک آپ پارٹ ابھی دیکھیں ایک پارٹ جو ہے پھر آپ اس کی انتظار میں رہیں کہ کب وہ پارٹ میں اپلوڈ کروں اور وہ آپ دیکھیں میں اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کمپلیٹ جو ہے پورا جو ہے سیٹ اپ جو ہے سمجھ لیں تاکہ آپ کو پھر نیکس جو ہے مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں یہ اگر آپ میسج اپنے پرائیوٹ رکھنا چاہتے ہیں مطلب اگر لڑکی ہیں کسی سے بات نہیں کرتی تو وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس کسی کے میسج نہ آئے تو وہ یہاں سے اپنے میسج کو جو ہے پرائیوٹ بھی کر سکتی ہے یہ دیکھیں نو ون یہاں پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس کوئی بھی میسج نہیں آئے گا جو بھی آپ کے پاس میسج بھیجے گا اس کے پاس جو ہے ایرر کا اپشن آجے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر بندہ میسج کرے تو پھر آپ جو ہے ایوری ون رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ بھی آپ کو سیٹنگ سمجھ آگی ہوگی آگی ہوگی اس کے بعد یہ دیکھیں ریڈ سٹیٹس اب پتہ ہے کیا ٹک ٹک پہ ہے جو ہم سٹیٹس لگاتے ہیں وہ بھی جو ہے ہماری پرفائل کے اوپر بنا ہوتا ہے گول دہرہ اسے ہم کلک کرتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے اکاونٹ کے سٹیٹس میں چلے جاتے ہیں تو اگر آپ اپنا اکاونٹ کے سٹیٹس دکھانا جاتے ہیں تب آپ یہ اون کریں اگر آپ اپنے اکاونٹ کا یہ سٹیٹس یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اکاونٹ کی جو ریکویسٹ ہے وہ دوسروں کے پاس نہ جائے تو آپ اسے آف بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائیو آپ جا کے چیڑ کریں تو آپ یہ اون کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فیلٹر کیوارڈ ہے یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اگر آپ یہ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی فیضہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ ایڈ کر دیتے ہیں کوئی بھی آپ کو گالی دیتا ہے یا آپ کو کوئی الٹی بات کہتا ہے تو خود بخود ہی اس کا میسج رمو ہو جائے گا اور اسے ٹک ٹک کی طرف سے وارننگ دی جائے گی کہ اگر آپ نے پھر یہ لفظ یا یہ الفاظ دوبارہ آپ نے کہا تو ہم آپ کے اکاونٹ کو جو ہے کیمنٹی گائلائن کی فٹریک دے دیں گے آپ کے اکاونٹ پر جو ہے وارننگ دے دیں گے آپ یہ ایڈ فیلٹر کیوارڈ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اکاونٹ پر جو اچھے کمنٹ آئیں وہ آپ ٹاپ میں دکھانا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ دیں گے تو جو اچھے کمنٹ ہوں گے وہ آٹومیٹ پلی ہی ٹاپ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سٹوری اگر آپ یہ سٹوری ہر کسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو ایوریون رکھ دیں اگر نہیں دکھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے جو ہے آف بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انلی می اس کے بعد یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ آپ کوشش کریں کہ آپ جب اکاونٹ بناتے ہیں تو اگر آپ کے اکاونٹ کی ویڈیو جو ہے بہت ہی اچھی ہے لوگ اسے شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے ڈاؤنلوڈ جو ہے آف کر دیں تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو کو جب ڈاؤنلوڈ کریں تھے ان کے پاس ڈاؤنلوڈ کا اپشن نہ ہے وہ آپ کی ویڈیو کو جو ہے لنک کاپی کر کے گروپس میں یا دوستوں کے پاس بھیجیں اس سے آپ کے اکاونٹ کی ریچ زیادہ ہوگی کیونکہ ٹک ٹو خود چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ ویوز ادر سوشل پلیٹ سے آئیں گے ہم اتن ہی آپ کی ویڈیو کو زیادہ ویرل کریں گے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد یہ پوسٹ ویوز یہ تو ٹھیک ہی ہیں اس کے بعد یہ سیکیورٹی والا آپشن یہ اکثر کے جو ہے یہ آف ہوتے ہیں یہ جیسا کہ میرے آف ہیں ٹو سٹیپ ویریفکیشن اگر یہ آپ آن کر لیتے ہیں اور اپنے جو ہے فیس کی مطلب ٹک ٹو کیمرہ اوپن کر کے اپنی ویڈیو جو ہے اوریجنل آواز میں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی ویڈیو جو ہے ویرل ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کام کے بعد کہ آپ نے جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو کس طرح سے ویرل کرنا ہے تو اگر آپ یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ہے نہیں کریں گے تو اس سے آپ کی جو ہے صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ٹک ٹوک اپلیکیشن کی صحت پہ بہت بڑا اثر پڑے گا اس کا ٹھیک ہے تو میں اسے جو ہے سیو لوگن یہ بھی میک کا دیتا ہوں جب بھی میں اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کروں تو میرا اکاؤنٹ جو ہے سیو رہے ٹھیک ہے ریمووو نہ ہو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر پندرہ بیس مندوات آپ نے فری اپ سپیس یہ لازمی کلئر کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹک ٹوک جو آسانی سے یوز ہوگی اور آپ کا موبیل فون جو ہے گرم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ ٹک ٹوک کو ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا اس کے بعد یہ کانٹینٹ پرفارمنس کہ اگر آپ کا کانٹینٹ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کنٹری میں بھی پرفارم کرے تو وہ بھی آپ یہاں پہ فیلٹر کیوارڈ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو کوئی مفضلہ آتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اے ٹو زی پوری سیٹنگ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں یا اپنا نیو اکاؤنٹ بنا کر اس پہ آپ کو پہلی تین ویڈیو ویرل کر کے دکھاؤں تو وہ بھی آپ کمنٹ کر دینا وہ بھی میں انشاءاللہ اے ٹو زی پورا جو ہے آپ کو ٹیٹوریل دے دوں گا ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں گا اگر آپ اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو کا بیک گراؤنڈ بلہر کرتے ہیں جیسے اکثر پویٹری والی ویڈیو آئی ہوتی ہے اگر آپ کو پویٹری والی ویڈیو اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح سے پویٹری والی ویڈیو بنائیں تو وہ بھی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو وینٹ کر دینا ٹھیک ہے اگر مجھ سے بات کرنی ہے یا آپ نے کوئی جو ہے اپنا پرابلم سولو کرونا ہے تو میں نے جو ہے ڈسکرپشن میں اپنا لنک لگا دیا ہے آپ انسٹاگرام پہ آکے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو اور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اللہ حافظ